نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کی ابتداء کے اندر تحویل قبلے کا حکم ذکر فرمایا دراصل مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تجربہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا اور عارضو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں مگر اٹھارہ مہینے تک حکم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا رہا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ اکرام کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے مگر امگ دلی تمنا اور عارضو یہ تھی کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیرینہ تمنا کا بھی منظر قرآن کریم کے اس دوسرے سپارے کے اندر کھینچا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا اور پلٹنا اور آپ کی توجہ آپ کی دلچسپی کو ہم دیکھ رہے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل یوں فرمائی اور یہ حکم فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے اس موقع پر مشرقین نے بھی اعتراضات کیے لیکن جہود نے سب سے زیادہ اعتراض کیا اور ان کے اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ کبھی قبلہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ للہ المشرق و المغرب یہ جتنی سمتیں ہیں یہ جتنی جہات ہیں یہ جتنے رخ ہیں یہ جتنی جہاتیں ہیں یہ سب مشرق و مغرب در حقیقت اللہ رب العزت ہی کہیں مقصود اصلی اللہ کی عبادت ہے اور پھر اللہ جس طرف حکم دیں گے اسی کی اطاعت کی جائے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان فرما کر کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصت کے مقاصد بیان فرمائے اور ظاہر ہے کہ چار مقاصد کہ قرآن پہلے پہلا بنیادی مقصد اصلی بحصت کا وہ ہے یتلو علی یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت آیات پڑھ کر کے سنانا تلاوت دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی روشنی میں اور تلاوت پیش کرنے کی روشنی کے اندر تذکیہ نفوس اصلاح نفس لوگوں کی اصلاح کرنا روحانیت تذکیہ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کتاب اللہ کی تعلیم چوتھے نمبر پر حکمت کی تعلیم یہ نبی کی بحصت کے چار بنیادی مقاصدیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا یہاں دوسرے سپارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ مقامات اور یہ بحصت کے بنیادی مقاصد بیان فرمائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاعر اسلام کا تذکرہ یوں فرمایا کہ دراصل صفا اور مروح ان دو مقامات پر مشرقین کی طرف سے بت رکھے گئے تھے تو حج یا عمرے کے موقع پر مسلمان صفا اور مروح کی سعی کرنے سے اس لیے احتراز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ صفا پر بھی بت پڑا ہوا تھا رکھا ہوا تھا اور مروح پر بھی تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کے بارے میں حکم یہ ارشاد فرما انہا صفا والمروح تا من شاعر اللہ یہ اللہ کے شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا تواف کرے یعنی صفا مروح کی سعی کرے گویا شاعر اسلام کی عظمت شاعر اسلام کا حکم اور اس کی سعی کا اللہ رب العزت نے اس دوسرے سپارے کے اندر حکم دیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف نشانیہ بیان فرما انہا فی خلق السماوات والارض اس طرح اس اسلوب اور پیرائے میں اللہ نے کئی مقامات پر اپنی نعمتوں کا اور اپنی قدرت خداوندی کا اور نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جس میں آسمان کی تخلیق زمین کی تخلیق پھل پھول اور سمندروں کا دریاؤں کا آبشاروں کا ہواوں کا پھلوں پھولوں کے ٹیس کا اور سمندروں کی نقل و حمل کا اس میں کشتیوں اور بازوانی اور اس کے اندر جہازوں کا یہ سب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد چار چیزوں کی حرمت کا بھی باقاعدہ حکم نازل فرمایا اب وہ چار چیزیں کونسی مردار کھانا حرام ہے یہ اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا خون یہ حرام ہے لحب الخنزیر خنزیر کا گوشت کھانا خنزیر یہ مستقل طور پر اللہ رب العزت نے اس کی بھی حرمت بیان فرمائی اور چوتھے نمبر پر ما اہلا لغیر اللہ یعنی وہ حلال جانور بھی جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے کسی کے نام پر زباہ کیا گیا ہو ان چار چیزوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے لئیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ آیت ایسی جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک طرف خلوص و اخلاص کا تذکرہ فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یا وہاں مشرق و مغرب سے گھر سے نکلنا یا گھر میں داخل ہونا یہ نیکی نہیں نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لنا ولیکن البرر من آمن باللہ والیوم الآخر کہ آخرت پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا یوم حشر حساب و کتاب پر ایمان لانا اور جس کا حق بنتا ہے اس حق دار کو حق دینا قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق العباد ادا کرنا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اصل نہیں کی ہے اس پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس آیت کے اندر زور دیا کہ حقوق اللہ بھی ادا ہوں کس طرح کہ اللہ پر فرشتوں پر یوم آخرت پر کتابوں پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جائے اور حقوق العباد کی بھی خاص طور پر تعقید فرمائی کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے اور تمام حقوق العباد ادا کیے جائے انہیں حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے چل کر کہ اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم خاص طور پر ذکر فرمایا اور قصاص کا حکم ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ اے عقل والو اگر تم عقل رکھتے ہو تو قصاص میں تمہارے لیے حیات جعویدانی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے قتل کے بدلے قتل خون کے بدلے خون ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت یعنی جس نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے جسٹس سسٹم ہونا چاہیے انصاف کا نظام دنیا پر اور ارث پر قائم ہونا چاہیے جس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ قرآن کریم کا بیان کردہ انصاف والا جسٹس سسٹم نہیں ہوتا وہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی سے روح ختم ہو جاتی ہے قصاص کا اللہ رب العزت نے بطور خاص تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم پہ اس طرح روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے اور پھر روزے کا باقاعدہ مقصود بیان فرما دیا تاکہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے خوشیت خداوندی آ جائے خوف خدا آ جائے اور خلوص و اخلاص آ جائے جیسا کہ خلوص و اخلاص تقوی اور خشیت خداوندی کیسے صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی جو روزے دار ہے وہ بند کمرے میں جا کر کچھ بھی کھا پی سکتا تھا اس کو کوئی روکنے والا دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا کیوں اس لیے کہ وہ روزے سے ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاعدہ ہے تو اسی طرح ایک مومن کو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک معاعدے میں لعدہ حقوق اللہ حقوق العباد اسے ادا کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد ماہ رمضان کی فضیلت شہر رمضان رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن گویا لازم و ملزوم رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ مسلمان کا ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے تلاوت کے ذریعے فہم کے ذریعے ترجمہ کے ذریعے سمجھنے کے ذریعے مذاکرہ قرآنی کے ذریعے خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کا تذکرہ کرتے اور تقوی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب شہرک سے زیادہ قریب میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور عطا کرتا ہوں پھر اس شفقت خداوندی کا تذکرہ کرنے کے بعد چاند کے فوائد اللہ نے بیان فرمائے کہ چاند کے ذریعے سے کیلینڈر چاند کے ذریعے سے احوال عدت کے ایام حج کا موقع رمضان کا موقع اور مہینوں اور اوقات کا پتہ یہ اللہ رب العزت چاند کے ذریعے سے تمہیں بتاتے ہیں ایون کہ حج کا موسم بھی اسی کے ذریعے سے پھر حج کا جہاں تذکرہ فرمایا وہاں پر حج کے بارے میں فرمایا کہ اس حج کے معاملے کے اندر کسی قسم کا لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے مرتدین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی کس کس طرح سے سزا ہے اور اللہ کا ان کے اوپر کیسے غزب نازل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین سے کس طرح پھر جانے کے بعد اللہ کے غزب کے اور دنیا اور آخرت کی سزا کے مستوجب ہوتا ہے